اللہ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کو وحی کی اسے امام غزالی نے ایعا علم الدین میں روایت کیا اللہ نے نبیوں میں سے ایک نبی کو وحی کی اور پوچھا کہ میرے لیے کیا لائے ہو آئے ہائے ہائے میرے لیے کیا کرتے ہو میرے لیے کیا تیار کیا ہے خالص میرے لیے کیا کرتے ہو ہم نبی سے پوچھا دراصل پوچھنا جواب دینا تعلیم دینا امت تک پہنچانے کے لیے یہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے باری تعالی زہد دنیا سے بے رغبتی ہے تیرے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی تو نے زہد اختیار کیا دنیا سے اس کے عوض تجھے راحت مل گئے جو دنیا سے بے رغبت جو دل ہو جاتے ہیں وہ دنیا کے غم سے چھٹکارہ پا جائے اللہ پاک نے پوچھا کہ تو نے زہد اختیار کیا دنیا سے بے رغبتی دل کو پاک کیا سو جس نے دل کو دنیا سے پاک کیا اس کو راحت مل گئی میرے لیے کیا لائے ہو باری تعالی میں نے اپنے قلب و باطن کو دنیا سے کٹ لیا انکتاہ کر لیا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب دل اگر دنیا سے اگر تو نے کٹ لیا تو جہاں عزت مل گئی جو بندہ دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے وہ زلیل ہوتا ہے جو دنیا کی طرف پشت کر لیتا ہے پشت مراہ دنیا کی محبت اور حرص کی طرف پشت کر لیتا ہے یہ نہیں کہ دنیا کمانے زروریات کی نہیں بات کرتا ہے اللہ اس کو عزت سے نوازتا ہے بے نیاز کر دیتا یاد رکھ لیں جو عزت بے نیازی میں ہے وہ عزت متاجی میں ہے جو لینے والے کے پاس وہ عزت نہیں جو دینے والے کے پاس جو طلب رکھنے والے اور دنیا کے حرص میں مارے مارے پھرنے والے میں وہ عزت نہیں ہے جو دنیا سے دل کو بے نیاز کر لینے والے کو عزت ہے جو مولا سے لو لگا لے اس کا حال کچھ اور ہے تو فرمایا تُو نے انقطاع کیا خلق سے اور اللہ نے میں نے تجھے عزت دے دی میں پوچھتا ہوں میرے پیارے خاص میرے لیے کیا دیتے ہو مجھے میرے لیے کیا لاتے ہو تو عرض کیا باری تعالیٰ اب تُو ہی بتا دے تیرے لیے کیا کروں فرمایا میرے لیے کچھ کرنا ہے تو میرے دوست اور ولی کے ساتھ میری وجہ سے محبت کر جو میرا محبوب بندہ ہے میرا جس سے میں محبت کرتا ہوں میری خاطر تُو اس سے محبت کر یہ وہ عمل ہے جسے میں خالصتاً اپنے لیے سمجھوں گا اندازہ کرلو عبادتوں سے بھی بڑی عبادت اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے اوپر اللہ پاک یاکود کے ستون قائم کرے گا اور ان کے چیروں سے اس طرح نور اور حسن نکل رہا ہوگا حسن جمال کا نور جیسے سورج سے دنیا والوں کے لیے روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی کی شوائیں پھیلے گی ان اولیاء صالحین اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے چہروں کا نور پھیلے گا اور جنتیوں کے گھروں میں شوائیں جائیں گی ان کے حجروں میں پردوں سے گزر کے شوائیں جائیں گی باقی جنتی لوگ دوڑ کے نکل آئیں گے باہر کہ یہ کون چمک رہے ہیں جن کے نور اور حسن جمال اور روشنی کی چمک ہمارے اندر آ رہی ہے نکلو باہر آئیں پوچھیں گے پتا چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے چمک دمک رہے ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے فَيَقُولُوا أَحْلُ الْجَنَّةِ یہ لوگ ہیں اِن تَلَقُوا بِنَا نَنْزُرُوا الْمُتَحَابِينَ فِي اللَّهِ آؤ جنتیوں مل کے چلے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے آج حسین چہرے جا کے دیکھیں محبت اللہ کے نام پر قائم کرو اللہ کی اساس پر فرمایا جو آپس میں اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں تو آپس میں جب ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں گلے ملتے ہیں فرمایا ملاقات ان کی ختم نہیں ہوتی اس سے پہلے اللہ ان کے گناہ ماف کر دیتا ہے اور اس طرح گناہ ماف کر دیتا ہے جیسے سردی اور پت جڑ کے موسم میں دراخت کے پتے جڑ جاتے ہیں سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں